الحمدللہ نحمدون صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الشرع لی صدری وی سر لی امری وحلر عودتا من انسانی افکہ وکوری ربی زدنی المار ربی زدنی المار ربی رنما قمار ربیان سگیر ربی قربار روان تخیر ورحمین ربی توفنی مسلمن والحکنی صالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضرت سامین اکرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سن دو ہزار بائیس عیسوی شروع ہونے والا ہے آج کا ہمارا لیکچر لیکچر نمبر گیارہ اور جس کا عنوان ہے ہیپی نیویر نئے سال کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا کچھ بتانا چاہوں گا اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک عدیس سناتا ہوں مشکات المصابع کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے فرمایا کہ جس شخص نے جس قوم کی مشابت اختیار کی اس کا عشر اسی کے ساتھ ہوگا اپنے بچوں کو تعلیم دو نئے سال کی وجہ سے سنتا کلاس کا روپ یعنی اس دھڑی ٹوپی لباز نہ اختیار کریں ایسا کرنا بڑا گناہ ہے اگر بچہ نابالک ہے تو اس کو غلط تربیت دینے کا یعنی گرانی نہ کرنے کا گناہ والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا عیسائیوں کے اس نئے سال کی مبارک بات دینا ایپی نوئیئر کہنا یا ویلکم دو ہزار بائیس کہنا یا بائے بائے دو ہزار اکیس وغیرہ جملہ کہنا عیسائیت کی مشابت اور ان کے تیوار اور خوشی میں شرکت کی وجہ سے سخت گناہ ہے اکتے دسمبر کی رات کو ہوتل پارک پل وغیرہ جگہ جگہ خوشی منانے جانا اور پارٹی میں شریک ہونا یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ان لوگوں کو یا تشبازی کو دیکھنے جانا جائز نہیں ان چیزوں سے ایمان چلے جانے کا اندیشہ ہے بعض کتابوں میں ایسی مذہبی خوشیوں میں شرکت پر کفر کے فتوے دیئے گئے ہیں لہذا خود بچیں اپنے قریب کے لوگوں کو اس سے بچائیں یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کریم کہتا ہے پارہ نمبر سولہ سورہ مریم سورہ نمبر آیت نمبر تیس اعوذ باللہ السمیلی من الشیطان الرجیم قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اَتْعَنِي الْكِطَابَ وَاجْعَنْ لِنَبِيَّ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے دوسری جگہ سورہ اخلاص میں پارہ نمبر تیس سورہ نمبر ایک سو بارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو فرمایا کہو کہو حکمان اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں وہ ہر چیز میں تن تنہا ہے ان آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے غزارش یہ ہے کہ وہ ہیپی نوئیئر کہنے سے پریز کریں یہ لوگ عیسائی سچے ہیں کہ وہ کھلا کلمہ کفر ادا کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے دوستوں کو بھی بچاؤ ہیپی نوئیئر اور آج کا مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے یہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم کی مشابت اپنائے گا اس کا حساب اس کا حساب اسی کے ساتھ ہوگا حشر میں وہ اسی سف میں ہوگا عیسائیت کا حقیدہ ہے کہ وہ ہیپی نوئیئر کہہ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو وش کرتے ہیں جو کہ شرک اور کفر ہے اب تو مسلمان بھی نئے سال کو منانے لگ گئے ہیں داری ققت یہ کفر اور شرک کا دینا ایک دوسرے کو ہیپی نوئیئر کہنا وش کرنا استہوار میں گھروں کو سجانا خوشیاں منانا حرام ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ایک مسلمان کے لئے زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی چیزوں میں خود کو حصہ دار بنائے لیکن آج اس جاہل غلیظ مادرن دور میں مسلمانوں نے اللہ کے کلام اور نبی علیہ السلام کے تمام پرامین کو پیچھے چھوڑ کر اس میں حصہ لینا شروع کر دیا اور نام دیا جا رہا ہے زمانے کے ساتھ چلو ایک مسلمان کو خود یہ بات سوچنی چاہیے کہ آخر زمانے کے ساتھ چلنے کا ہمیشہ مطلب اسلام کے مخالفت ہی کیوں لیا جاتا ہے اور ہم اسے کیوں اتنی جلدی عمل میں لے آتے ہیں کیا خوشیاں منانے کے لئے ہماری دہن کم ہیں مسلمانوں کے لئے خوشیوں کے دو دن ہیں ایک اید الفطر اور ایک اید الازحا لیکن اب تو مسلمان بہت کچھ منانے لگ گئے ہیں آج کے دن چونکہ دسمبر کا آخری ایام چل رہے ہیں تو سوچا کہ اس چیز سے نوجوانوں کو آگاہ کر دیا جائے تاکہ نوجوان اس حوالے سے تاکہ نوجوان اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں آج کے کچھ موڈرن اور انٹرٹینمنٹ کے حریص مسلمان اس باطل تیوار کو بھی نہیں چھوڑ رہے جہاں موقع ملتا ہے غلازت دکھانے پہنچ جاتے ہیں ہر سٹیٹ کے مین شہر میں فاشانہ اور جاہلانہ نظاریں دیکھے جا سکتے ہیں جہاں پر کچھ جائل استعبار کو منا رہے ہوں گے وہاں کچھ مسلمان لڑکے لڑکیاں اور کچھ بے پردہ اور بے حجاب ہماری ماں بینیں بیٹییں بھی اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی بول جاتے ہیں کہ کل آخرت میں ہماری گنتی انہی جائلوں اور باطل عقیدہ والے لوگوں کے ساتھ ہوگی آج جیسے اسلام مخالف عقیدوں کے جشن میں ہم مسلمان بھی ان کا حسلہ بڑھا رہے ہیں ان کے جشن میں حصہ لے کر اپنی دکانوں کو سجا کر خود ایسی جگہ موجود ہو کر جہاں پر ہیپی نوئیئر یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور کیک پر لکھ کر پھر اسے کٹا جا رہا ہو جہاں پھر کھلے آم کفریہ اور شرکیاں کلمات بکے جا رہے ہو یورپ کی ذہنی غلامی کی ایک جھلک ہم مسلمان ہیں ہمارے دو تیوار ہیں اور بھی کیا اسی دن ہوتے ہیں جس میں گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی ہوتی ہے لیکن ہم پھر بھی اپنے کام کو ترق نہیں کرتے عید کے دن بھی تھوڑا بہت کام کر ہی لیتے ہیں اور یہی حال عید العزہ یا اور بھی چھٹیوں کے دنوں کا ہے لیکن جب یورپی چھٹی کرتا ہے تو چھٹی کرتا ہے تو کسی کے باپ میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ 31 دسمبر کو ان سے کام کروا لے یا اپنا ملک پھروا لے یا ایمیل کا جواب کروا لے یا کوئی میٹنگ رکھ لے لیکن ہمیں کہا جائے عید کے دن میٹنگ رکھنے کو ایمیل کرنے کو یا کچھ اور کام تو ہم فوراں کر دیتے ہیں کیا یورپ کی یہ ذہنی غلامی نہیں ہے اسی کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا تھا وضع میں ہو تم نصارات و تمدن میں ہنود یہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو تم سید بھی ہو مردہ بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو میں اپنی بات کا اختتام اس شیر پر کرتا ہوں میری زندگی کا مقصد تردین کی سرفراسی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے دوست احباب کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ یہ جو نیا سال ہے یہ نیا سال ہم مسلمانوں کا نہیں ہم مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور محرم پک مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ غم کی شروعات ہے آخری مہینے میں بھی شہادتیں ہیں اور پہلے مہینے میں بھی شہادتیں ہیں آخری مہینے میں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھارہ زلحج کو شہید ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے چھبیس زلحج کو کچھ میں آتا ہے یا کم محرم الحرام کو شہید ہوئے اور اسی میں اہل بیعت علیہ السلام شہید کیے گئے مسلمان جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کی آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے جب کوئی دکھ ملتا ہے تو اللہ کی آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے مساجد عباد کی جاتی ہیں خوشی میں بھی اور غمی میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خوشیاں اسلامی طریقے سے منائیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمارے آمال بھی مسلمانوں جیسے ہونے چاہیے اگر کوئی غلطی کتائی یا کمی بیشی ہوئی تو وہ میری کم علمی کی وجہ سے اگر کوئی حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وما علینا اللہ البلاغ المبین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ 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 انتا نستغفر و نتوب و لی السلام و لیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی